توبہ 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 اللہ معاف کرے پیسی کے خاطر اتنی بڑی بیزتی ہم تو نہیں کرا سکتے جتنی بڑی بیزتی اسلامی دیش کروا لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ترکی نے اسرائیل کے ایک فٹبال کھلاڑی کو ترکی کے اندر پکڑا تھا جس کے بعد اسرائیل کے راستے سرکشہ منطری نے کہا تھا کہ ہمیں ترکی سے سامان خریدنا بند کر دینا چاہیے ترکی کے سارے سامان کو لینا بند کر دو جو ترکی اسرائیل کے اندر بھیج رہا ہے لیکن نہیں ہم تو بھیجیں گے ہمیں تو پیسہ چاہیے ہے بھلے ہی گازہ میں کتنے لوگوں کو مار دے اسرائیل لیکن نہیں ہم تو سامان بھیجیں گے اور ترکی ابھی بھی لگاتار کاروبار کر رہا ہے اب دیکھئے سعودی عرب کی کیسے بیزتی کی ہے بینجمن نتنیہ ہونے آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ نورملائزیشن کرنے کے لیے پوری طرح سے رازی ہے یعنی رشتے بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے کل ہی آپ کو خبر دیتی کہ دابوس کے اندر سعودی عرب کے جو ویدیش منتری گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے قائم کر لیں گے بس ہماری شرط یہ ہے کہ گازہ پہ شانتی ہو جائے اسرائیل سیز فائر کر دے فلسطین کو اسرائیل الگ راج کا درجہ دے دے ہم اسرائیل کے ساتھ سمبند منانے کو تیار ہیں لیکن اس پر بینجمن نتنیہ ہونے ایسی بیزتی کی ہے سعودی عرب کی جو آپ کو سننی چاہیے بینجمن نتنیہ ہونے صاف کہہ دیا بھاڑ میں جائے آپ کا پرستہ اپنا پرستہ اپنے پاس رکھ لو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ سے سمبند منانے کا ہم آپ کی شرط کبھی نہیں مانیں گے ہم آپ کی پرستہ کو خارج کرتے ہیں بینجمن نتنیہ ہونے کڑے شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کے اس پرستہ کو سرے سے خارج کر دیا ہے بھائیہ ہمیں نہیں بنانا ہے آپ سے کوئی رشتہ ہم آپ کی شرط کیوں مانیں لیکن بے بجا سعودی عرب گھس رہا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ رشتے بنانے ہیں امریکہ کے کہنے پر اتنی بڑی بیزتی ہوگئی لیکن نہیں ہم تو تیل بھیجیں گے تیل ابھی بھی بھیجنا جاری رکھیں گے پیسے کا معاملہ ہے بابو بھائیہ پیسے کا معاملہ ہے دوستو یہ کچھ خبریں میں نے آپ کو تھوڑا سا مزا کے انداز میں بتائیں کیونکہ ان لوگوں کی خبریں آپ سیریس ہو کر بتاتے ہوئے من نہیں کرتا ہے کیونکہ ان کے حرکتیں ہی ایسی ہیں فیلال ایران کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اب جارڈن نے سیریہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے اس خبر پر بعد میں بات کریں گے پہلے گازہ کے طرف چلتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے کہ بینجمین نتنی یاہو کے خلاب اسرائیل کے نیسٹ میں ابشباس پرستاؤ لایا گیا ہے نیسٹ کا مطلب ہوتا ہے پارلیمنٹ جیسے ہماری آپر سنسد ہے اسرائیل کے اندر اس کو نیسٹ کہتے ہیں تو اسرائیل کے اندر اس وقت جو لکڑ پارٹی ہے اس کی طرف سے بینجمین نتنی یاہو کے خلاب ابشباس پرستاؤ لیا گیا ہے اور اگر یہ ابشباس پرستاؤ لکڑ پارٹی جو بپکشی پارٹی ہے وہ جیت گئی تو بینجمین نتنی یاہو کو استیفہ دینا پڑے گا ساتھی ساتھ بینجمین نتنی یاہو کا جو بھی کیبینٹ ہے اس کو بھی استیفہ دینا پڑے گا یہ ابشباس پرستاؤ کیا ہے بہت آسان باشا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں جیسے پاکستان کے اندر عمران خان کو پردھان منتری پت سے ہٹا دیا گیا تھا استیفہ دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا پاکستان کے اندر بھی ابشباس پرستاؤ لائے گیا تھا وہاں کے سنسد میں بہت دھوکے واز نکلے دے پاکستان کے نتا عمران خان کی پارٹی کے نتاؤ نے ہی عمران خان کو کرسی سے ہٹوا دیا تھا دراصل عبشباس پرستاؤ ایک ایسا پرستاؤ ہے کہ جب بپکشی پارٹیوں کو اپنی سرکار پر یہ بشباس نہ ہو کہ ہماری سرکار اس کام کو پورا کر لے گی تو اس کے خلاف اس کی نیتیوں کے خلاف سنسد میں پرستاؤ لائے جاتا ہے اب سنسد میں جو بھی میمبر ہوتے ہیں وہ میمبر بوٹ کرتے ہیں اگر عبشباس پرستاؤ کے سپورٹ میں زیادہ بوٹ پڑ جاتے ہیں تو جو پردھار منتری ہوتا ہے اس کو استیفہ دینا پڑتا ہے اس کی کیابنٹ کو بھی استیفہ دینا پڑتا ہے بھارت کے اندر بھی موڈی جی کے خلاف کئی بار عبشباس پرستاؤ سنسد میں لائے گیا ہے لیکن سارے بوٹ موڈی جی کے فیور میں بڑتے ہیں کیونکہ بپکش کے میمبروں کی سنگیہ پارلیمنٹ میں پہلے سے ہی کم ہے اب اسرائیل کے اندر یہ جو پرستاؤ آیا ہے بپکشی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ بینجمنٹ نتنیاہو نے اپنے فائدے کے لیے اس جنگ کو کافی لمبا کھیج دیا ہے بینجمنٹ نتنیاہو ہمارے بندگوں کو نہیں چھوڑا سکتے ہیں ان کو ہمارے بندگوں کی فکر نہیں ہے بلکہ وہ اس یود کو آگے بڑھا کر اپنی راجنیتی چمکانا چاہتے ہیں اسی طرح کے بہت سارے آروب بینجمنٹ نتنیاہو کے پر لگائے ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر وجواس نہیں ہے لہٰذا نیسٹ میں اب وجواس پرستاؤ لائے جائے گا یمن کی طرف چلتے ہیں ہوتیز کو لے کر میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تاکہ انہوں نے لال ساگر میں ایک اور امریکہ کے جہاز پر ٹارگٹ کر کے اٹیک کیا مسائل اٹیک اور ڈرون اٹیک جس کے بعد امریکہ نے بھی یمن کے اوپر بھی کئی سارے حوائی حملے کیا امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے چودہ ٹھکانوں پر اٹیک کیا ہے اور یہ چودہ ٹھکانے وہ ہے جہاں پر یمن کے ہوتیز نے اپنی مسائلوں کو لانچ کرنے کے لیے بلکل ریڈی رکھا ہوا تھا لیکن یمن نے کہا کہ نہیں امریکہ نے کھالی جگہوں میں حملے کی ہیں فلال امریکہ نے ہوتیز کو اٹرنیشنل ٹیرینسٹ گروپ گھوشت کر دیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کھسیانی ملی کھمما نوچے لومڑی کو جب انگور نہیں ملے تو اس نے کہا کہ انگور کھٹے ہیں یہی حال کو جس وقت جو آئیڈن کا بھی ہو چکا ہے جو آئیڈن نے ہوتیز کو اٹرنیشنل ٹیرینسٹ گروپ کی لسٹ میں ڈال دیا ہے جو آئیڈن نے کہا ہے کہ ہم ہوتیز کو ٹیرینسٹ گروپ کی لسٹ سے باہر کر سکتے ہیں اگر ہوتیز لال ساگر میں اپنے حملوں کو روک دیتے ہیں اب اس پر ہوتیز کا بھی جب آپ سنیے گا ہوتیز نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں چاہے ٹیرینسٹ گروپ کی لسٹ میں ڈالو چاہے باہر نکالو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ جو چاہو ہمیں سمجھو لیکن ہمارا جو اس ٹینٹ ابھی فلسطین کیلئے ہے وہ ہمیشہ رہے گا تو امریکہ کا جب کہیں پر بس نہیں چلتا ہے تو وہ اس طرح کے کام کر ڈالتا ہے امریکہ نے پہلے بھی ہوتیز کو آتنگی سنگڑن گوشت کیا تھا لیکن کچھ دن کے بعد لسٹ سے باہر کر دیا تھا کہا تک کہ نہیں یہ آتنگ کی نہیں ہے یہ اپنی سرکار چلا رہا ہے انسار اللہ اپنی سرکار چلا رہا ہے لیکن اب پھر سے اس نے آنتک کی گوشت کر دیا ہے دوستو پینٹاگن کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ جو عرب ریزن ہے اس ریزن سے ہوتیز امریکہ کے بیس پر حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جو بیڈلیسٹ میں امریکہ کے بیس بنے ہوئے ہیں تو عرب ریزن سے مسائلوں سے ان بیس کو ٹارگٹ کرنے کی تیاری ہوتیز کی طرف سے کی جا رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اب ہوتیز اور امریکہ میں کھل کر جنگ شروع ہو چکی ہے جرمنی بھی اس جنگ میں کوت پڑا ہے جرمنی اسرائیل کو دس ہزار ٹینک کے گولے بھیجے گا جرمنی کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے بعد ہماس بری طرح سے بھڑک گیا ہے ہماس نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جرمنی مانتہ کے خلاف پاپوں سے بھرے اپنے اتھیاس کو دورا رہا ہے اور حال کے عطیس سے سیکھے گئے سبق نہیں چھوڑتا ہے ہماس نے جرمنی کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا تو مانتہ کے خلاف پاپ کا گھڑا بھر رکھا ہے اور آپ اس کو ایک بار پھر سے دھورانے کی کوشش کر رہے ہیں یوروپی یونین کا ایک دیش ہے سلووینیا سلووینیا ایسا پہلا یوروپی یونین کا دیش بن چکا ہے جس نے ساؤت افریقہ کے مقدمے کا سمرتن کیا ہے ایران نے پاکستان پہ